صفائی نصف ایمان ہے اب اس صفائی نصف ایمان پہ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ چودہ سو چھتیس سالوں میں کس عالم نے کس مولوی صاحب نے کس ممبر نے یہ کہا کہ وہ آدمی جو دس دن نہایہ نہیں ہے اور وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے کیونکہ وہ غبت نہیں کرتا اس کا دماغ صاف ہے کیونکہ اس کے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے کیونکہ اس کا دل صاف ہے اس کے ہاتھوں نے کبھی گناہ نہیں کیا کیونکہ اس کا نفس صاف ہے وہ صفائی کونسی ہے ہم جس صفائی کا ذکر کر رہے ہیں صفائی نصف ایمان ہے بلکل صحیح بات ہے کیا اس کا مطلب صرف وہ وضو اور طہارت ہے جو کہ جسمانی طور پہ کریں گے غلازہ تو جسموں کے اندر بھری پڑی ہے یا اس کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھانا چاہیے تھا ہمارے علماء کرام کو ہمارے دین کے میں ٹھیکے دار کا تو لفظ نہیں استعمال کر سکتا ہمارے ممبران کو اور اس کو بڑھاتے ہوئے وہ جو قلب کی صفائی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی صوفیہ کے پاس کہ وہ کریں گے قلب کی صفائی وہ صرف قلب کی صفائی پہ لگ گئے اور انہوں نے فقیر پیدا کر دیئے انہوں نے جسم کی صفائی چھوڑ دی علماء اکرام جو ہیں وہ صرف جسم کی صفائی اور وضو پہ لگ گئے انہوں نے قلب کی صفائی چھوڑ دی اب دونوں کی طرف نقصان ہوا ممبر کی طرف جو نقصان ہوا وہ یہ کیا ممبر پہ بیٹھتے تو وضو کر کے ہیں اور پوری طہارت کے ساتھ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں لیکن جو آپ کے نشتر زبان سے لوگوں کے خلاف نکلتے ہیں وہ آپ کی ق قلبی اور ذہنی صفائی کی بہت بڑی دلیل ہوتے ہیں کہ غلازت جب لفظوں سے نکل رہی ہو تو کسی سے تو پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے نا کہ کیا وضو کسی کو تنز کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے ہمارے صرف یہاں تک ہی روایت ہوگی جو کہ ہم کہیں گے کہ وضو ان ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے تو گندے خیال سے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا بری بات سے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا اگر میں کسی کو ڈنڈا مارتے ہوئے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہ ہوں گی کئی ویڈیوز جو اب بھی موجود ہیں کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہو گئے کہ آپ ڈنڈا سر پہ رکھتے ہیں یونی فارم آدمی کے اوپر اور اسے کہتے ہیں بول لبیک یا رسول اللہ اب لبیک یا رسول اللہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ جس پہ جانے قربان ہو جائیں لیکن اس کو آپ نے اگر جبر بنا دیا اور آپ نے اس پہ خون بہانہ شروع کر دیا تو کیا یہ ہے وہ نصف صفائی جو کہ تعلیم رسالت نے آپ کی کی ہے میں اس میں بڑی شدت سے رائے رکھتا ہوں اور میرے خیال میں با پاکی لوگوں کو بھی اس پہ اپنی رائے دینی چاہیے کہ کیا یہ صفائی جو ہے وہ صرف کونیوں تک بازو صاف کرنے اور مساء کے مسائل کے اندر ہے یا صفائی اس سے آگے بھی جاتی ہے اب جن لوگوں کے مساء زیادہ ہیں مساء مساء کی بات کر رہا ہوں وہ کون سے ممالک ہیں عراق وہ ممالک ہیں ایران وہ ممالک کمپیرٹیولی اور ہم ہم نہیں کرتے ہم کہتے ہیں نہیں مساء نہیں کرنا جو آپ کے اندر پاؤں ڈالنا ہے اور بیسن کے اوپر ٹانگ ڈال کے ہم نے وضو کرنا ہے اب غور کیجئے کہ آپ ایران ہم سے زیادہ غریب ملک ہے کمپیرٹیولی ایک ڈالر کے اگر اس کے حساب سے میں دیکھوں وہاں پہ آپ کو کورا نہیں نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو گند نہیں نظر آئے گا وہاں پہ مسجد میں گیلے پاؤں سے لوگ جاتے نہیں نظر آئیں گے وہاں پہ لوگ آپ کو بلا وجہ کورا پھینکتے ہوئے گاڑیوں سے یا کسی طرح سے بھی گھروں سے نکالتے ہوئے نظر نہیں آ سکتے وہ صاف تو طرح کیوں ہے کیا صفائی نصف ایمان ان تک پہنچی تو بہتر یا ہم تک آئی تو بہتر میرے خیال میں یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے میرے خیال میں جب ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے تو اس کا پہلا معنی ہونا چاہیے قلب کی صفائی ذہن کی صفائی خیال کی صفائی نظر کی صفائی جب یہ صاف ہوگا تو جسم صاف کرنے کا بھی فائدہ ہوگا